بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انیس زلحجہ نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ کا نام محمد لقب جلال الدین اور مولانا روم کے نام سے مشہور ہیں بلخ میں چھے ربیع الاول چھے سو چار ہجری کو پیدا ہوئے آپ کے والد شیخ محمد بہاودین اپنے زمانے کے بڑے عالم اور مشہور بزرگ تھے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی بادشاہ وقت کے کسی بات سے ناراض ہو کر وہاں سے شیخ بہاودین اپنے بیٹے جلال الدین کو لے کر قونیا چلے گئے اس وقت جلال الدین رومی کی عمر اٹھارہ یا انیس سال تھی آپ نے قونیا میں تقریباً آٹھ سال مختلف اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہوئے ملک شام کے علمی شہر حلب کا رخ کیا اور مدرسہ حلاویہ میں رہ کر شیخ عمر بن احمد اور بعض دوسرے مدارس کے ماہر و ممتاز علماء کی خدمت میں رہ کر تمام علوم میں مکمل مہارت حاصل کر لی اس وقت مولانا جلال الدین کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی جب ان کے والد محترم کی وفات پر سید برحان الدین ترمیس سے ان کی تازیت کے لیے تشریف لائے تو ان کا امتحان لے کر فرمایا کہ بس اب علم باطن رہ گیا ہے تمہارے والد کی یہ امانت اب میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں چنانچہ نو سال تک مولانا رومی نے ان کی صحبت میں رہ کر علم باطن اور معرفت و سلوک کے مراتب تے کر لیے نمبر دو اللہ تعالی کی قدرت ستارے رات میں کھلے آسمان پر بے شمار ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ان ستاروں کی چمک اور روشنی سے آسمان بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے خود اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے آسمان دنیا کو روشن چراغوں سے زینت عطا فرمائی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہزاروں سال سے کرونوں ستارے آسمان پر ایسے جگمگا رہے ہیں کہ کبھی روشنی ختم نہیں ہوتی لوگ ان ستاروں کے ذریعے راستہ اور منزل کی سمت معلوم کر لیتے ہیں آج کے ترقی آفتہ زمانے میں بھی رات میں جہاز کے کپتان ستاروں کی مدد سے رخ معلوم کرتے ہیں ان ستاروں کا برابر چمکنا اور وقت مقررہ پر نکلنا اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں تقدیر پر ایمال لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل و ہوشیار ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے فائدہ تقدیر کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا ہو یا برا وہ سب اللہ تعالی کے حکم اور اس کی مشیعت سے ہے جس کو اللہ تعالی پہلے ہی تے کر چکا ہے ہمارے اوپر اس کا یقین رکھنا اور اس پر ایمال لانا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں خوشبو کو رد نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشبو کا حدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہیں فرماتے تھے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت حاجی سے ملاقات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو اور اس سے مسافہ کرو اور اس سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لئے دعائے مغفرت کی درخواست کرو کیونکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آیا ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں مسلمانوں کے قتل میں مدد کرنے کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرنے میں مدد کرے اگرچہ ایک لفظ بول کر ہی ہو تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا ذکر دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طلب کے لئے کافی ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا انعام قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے اس دن بہت سے چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے خوش ہوں گے اونچے اونچے باغوں میں ہوں گے وہ ان باغوں میں کوئی بے ہدا بات نہیں سنیں گے ان میں چشمیں بہرہیں ہوں گے نمبر نو طب نبوی سے علاج تلبینہ سے علاج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار کے لئے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے فائدہ جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لئے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے جسے تلبینہ کہتے ہیں نمبر دس قرآن پاک کی نصیحت قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل آخرت کے لئے کیا آگے بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالی کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے سبحان ربک رب العزت عما اصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین